دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے مسلم محلاؤں کا بڑا آروپ ہے یہ گوز کنج وریلی میں ہے تمنچہ رکھ کر وشے سمدائی کی بھیڑنے لوٹ پارٹ کے بعد محلہ کے پتا کو کال کر کے بلایا اور عرشت بھی کروا دیا وہیں گھائل مسلم یوکو کا میڈیکل نہیں کرایا گیا اور نہ ہی محلاؤں کی شکایت پر افائیار درج کی گئی یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو پرتانہ ہوئی اس بات پر نہ تو سرکار ایکشن لے رہی تھی اور نہ ہی پولیس پرشاسن ایکشن لے رہا تھا پولیس پرشاسن اس بات کو سیدھے سے ناغوار کر رہا تھا اور افائیار بھی نہیں لکھ رہا تھا اور مسلمانوں کو پرتار نہ دی جاتے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کیا کچھ اور آپ کو ہم بیان بھی سنائیں گے عمرت وچار نے اس کور کو کور کیا ہے اور دیکھیں کیسے برقی میں ایک محلہ بتا رہی ہے وہاں کے برطانت کو کس طریقے سے اس کے ساتھ ہوا اس ویڈیو کو اتھیان سے دیکھیں سن لیا آپ نے وہ عورت بتا رہی ہے کہ اس کے پاپا نہیں تھے اس کے پاپا کو بلوایا اور مار پیٹ کی تمنچہ لگایا اور پھر جیل بھیجوا دیا اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں دوسری ایک محلہ ہے جن کے ہاتھ میں بچہ ہے وہ بھی بقائدے یہ بتانے کوشش کر رہی ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ہوا تھا سنیے ذرا سن رہے ہیں آپ جیور لے گئے موٹر سائیکلیں لے گئے مارا پیٹا ہندو سمدائی کے لوگوں کے اوپر یہ عاروپ لگا ہے کیونہوں نے مسلم محلہوں کے ساتھ اس طریقے کی عبادرتہ کی ہے اور صرف اترائی اور بھی محلہیں ہیں جو بتا رہی ہیں وہاں کے عورتان بتا رہی ہیں ذرا آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ میلائیں وہاں موجود ہیں اور میلائیں ایک ایک کر کے اپنے بیان درج کروا رہی ہیں کہ اس وقت وہاں پر ماحول کیا تھا سمجھنے والی بات دراصل یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے لئے قانون روستہ نہیں ہے کیا مسلمانوں کے گھر پر کوئی بھی کبھی بھی جا کر اس طریقے سے پرتارت کرے گا اس طریقے سے ان کو نشانہ بنائے گا اس طریقے سے ان کو ان کے گھر میں لوٹ پارٹ ہوگی ان کی گاڑیاں چھین لی جائیں گے جیورات چھین لیے جائیں گے یہی اس خبر کے مطابق بتانے کی بات کہی گئی ہے اور کئی جگہوں پر یہ خبر تیجی سے وارل ہو رہی ہے اب آپ دیکھ لیے انس علی اس پر لکھتے ہیں کہ بھگوہ آتنگ کی پورے دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں یہ لوگ دیمک کی طرح دیش کو کھوکھلا کر رہے ہیں سیدھے شبدوں میں بات گئی گئی ہے دیمک کی طرح دیش کو کھوکھلا کر رہے ہیں دیش میں ویونستہ فیلا رہے ہیں دیش کو الگاؤ واد کی اور لے جا رہے ہیں دیش کس دور سے گزر رہا ہے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھئے ذرا کہ پولس اڈیکشن اگینسٹ دوز ایکیوزڈ یہ فرحان گور لکھ رہے ہیں لیکن کیا ان لوگوں کے خلاب افایہ اردرج ہوگی جو خود مسلمانوں کو فون کر کے یعنی ایک لڑکی بتا رہی تھے آپ نے دیکھا جو برخہ پینے عورت تھی وہ بتا رہی کی اس کے پتا نہیں تھے اس کے پتا کو فون کر کے بلوایا اور بلوانے کے بعد ان کو آرسٹ کروا دیا اب سمجھئے پولسی جب اس بات میں انوال بھے تو آگے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا مناظب خان لکھتے ہیں ایک بات بولو ظلم سہنا ظلم کرنے والوں کو ہوا دیتا ہے ایک مووی آئی تھی نائنٹیز کے دور میں اگر نہ دیکھی ہو تو دیکھ لینا اندھا قانون اسی طرح کام کرو یہ بھی کہا جا رہا ہے ملہب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون ہے وہ پلکل اس طریقے سے ہو گیا اندھا ہو گیا ہے اور جاکہ موویز دیکھو اس طریقے کی بات بھی لوگوں دورہ کی جا رہی ہے مسلمین مالک لکھ رہے ہیں کہ بھگوہ آتنگ کیوں نے پردیش میں آتنگ مچا رکھا ہے یہ اس طرح یہ بھی ایک سیزر ہے ان کا بھی کومنٹ آپ دیکھ لیجئے کہہ رہے ہیں سپا سرکار میں مجفر نگر فیضاباد کہرانہ میں بھی یہی حال ہوا تھا بھاجپا ہو یا سپا سرکار ایک جیسے حالات ہیں یعنی بھاجپا سرکار ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا ویوہار ہو رہا ہے اور جب اور بھی سرکاریں ہوتی تو کس طریقے چیزیں ہوتی تھی سنیل سنگھ لکھ رہے ہیں کہ مومنوں یہ بریلی ہے گازہ سٹائل ویکٹم ہوت ڈراما یہاں نہیں کام کرے گا محرم کے نام پر دنگا کیا تو آپ قانونی کاریوائی کا بھی سامنا مرد کی طرح کرو کسی خوازہ کی طرح ہاتھ چمکانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ سمجھئے یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کے کرتی کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں جو کیا گیا ہے دراصل جس طریقے سے بریلی میں گوز گنج میں یہ ہوا وہ اپنے آپ میں بتانے کے لئے کافی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی اس وقت دشاہ کیا ہوگی وہ ڈرے سہمے ہوئے جیسا کی مہلائیں وہاں کے برطانت کو بتا رہی ہیں اس سے یہ صاف طور پر سمجھا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا محرم کے درمیان وہاں پر پہلے بوال ہوتا ہے پھر بے وجہ مسلم آپ جانتے ہیں جہاں جہاں ایسا بوال ہوتا ہے وہاں پر چیزیں جو ہے ویسی ہی نکل کر سابنے آتی ہیں تین دن پہلے کی خبر ہے بریلی محرم جلوس کے دوران بوال میں گھائل یوک نے دوڑا دم مکہ آروپی گھر پر چلا بلڈوزر محرم جلوس کے دوران ہوئے بیواد میں گھائل دوسرے سمجھ آئے کہ ایک یوک کی موت ہو گئی غصہ پرجنوں نے کہا کہ جب تک آروپی خلاف کاروائی نہیں ہوگی وہ انتم سنسکار نہیں کریں گے اس کے بعد مکہ آروپی کے گھر پر بلڈوزر چلا اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوہس گنج کا یہ پورا معاملہ ہے گوہس گنج میں محرم کے جلوس میں بیواد ہوا تھا بختاور اور ارشاد کے گھر پر عوید نرمان کو گرائے گیا پچاس نامجد لوگوں پر مخدمہ درج ہوا ہے کہیں بھی اس طریقے کا کوئی بیواد ہوتا ہے تو دونوں پکشوں کے لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک پکش کو بڑھت نہ ملے تاکہ وہ یہ نہ سوچ سکے کہ وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کے اوپر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر ایک طرفہ کاروائی کا نمونہ پیش کیا گیا ہے اور جیسا آپ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے جیسا آپ محلائیں بتا رہی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے غرفتار کیا گیا کیسے ان کے ساتھ گنڈا گردی کا بیوہار کیا گیا اور ہندو وادی سنگٹن کے لوگ آ کر اس طریقے کا کرتے کر رہے تھے پولس کے ساتھ مل کر تو آپ نے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کانون روستہ کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے جہاں پھر کانون روستہ کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر ہندو وادی سنگٹنوں کے ہاتھوں میں ہی کانون روستہ دے دی جانی چاہیے کہ یہی لوگ کام کریں اپنے حساب سے کام کریں رسل اتر پردیش کے بریلی زلے کے گاؤں گاؤس گنج میں سترہ جولائی کو محرم کے جلوس پر بیوات کے بعد دنیس جولائی کی رات ہوئے بوال میں ایک وشے سمدائی کے لوگوں پر دوسرے سمدائی کے لوگوں کو پیٹنے بتھراہ کرنے اور توڑ فوڑ کرنے کا آروپ لگا تھا بوال میں گھائل تیج رام نے رویوار رات ساڑھے تین بجے اپچار کے دوران دم توڑ دیا سومبار کو تیج بال کے پتا نے آروپیوں خلاف کاربائی نہ ہونے تک انتیب سنسکار کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد مکہ آروپی سمیت کئی آروپیوں کے بخان پر کیے گئے آتکرمن پر بولڈوزر چلا کر گرا دیا گیا راجل سویبھاگ نے پولس کی موجودگی میں بریلی کے شاہی تھانک شیطر کے گاؤں گاؤس گنج میں مکہ آروپی بختاور اور انشاء تکھر پر بولڈوزر چلایا کہا کہ عوائد درمار ہے بختاور پی آڈی جوان ہے دراصل گاؤس گنج گاؤں میں سترہ جولائی کو محرم پر تاجیہ دوسرے سمودائی کی بستی میں رکھنے کو لے کر ویوات کے بعد انیس جولائی کے رات ایک سمودائی کے لوگوں نے دوسرے سمودائی کے گھروں پر پتراؤ کر دیا تھا اس میں پور پردھان ہیرہ لال کے بیٹے تیجرام سمیت کئی لوگ گھائل ہو گئے تھے ویوار رات کا قریب ساڑھے تین بجے تیجرام کی موت ہو گئی تھی یہ ویوات اس کے بعد بڑھا اور اس طریقے کا کرتے سامنے آئے لیکن سوال یہی ہے کہ جب بھی کہیں دنگے ہوتے ہیں دونوں پکشوں کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر ہندو آدی سنگھٹن آگے بڑھ کر اس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے ان کے ساتھ مارپیٹ کریں گے ان کی گاڑیاں اٹھا لے جائیں گے جیورات اٹھا لے جائیں گے گھر میں چکنگ کریں گے بے وجہ یہ ادھکار انہیں کس نے دیا ہے اور اس طریقے کرتے کرنے والوں کے اوپر کیا کاربائی پولس کرے گی یہ خانون کو ہاتھ میں لینا تو کسی کے بس پہ بات نہیں ہے لیکن اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سپورٹ ہے تب ہی ایسا کیا جا رہا ہے دلائف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمسکار